بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور رشید ارز کر رہا ہوں حکمت عملی یہ دکھائی دیتی ہے کہ عمران خواہ پر مزید مقدبات بنائی جائیں مزید انہیں پریشان کیا جائیں نیا حربہ یہ ہے جو پہلے سے بھی اس پر عمل ہو رہا ہے کہ پارٹے کے اندر مخبر اور ایجنٹ تلاش کیا جائیں اور اندر سے انہیں سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جائیں اور جو لوگ عمران خواہ کے بظاہر وفادار بھی ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں میرے پاس کچھ معلومات ہیں لیکن اس مرحلے پہ میں ظاہر نہیں کرنے چاہتا میرا خیال ہے اس پہ کچھ فتنہ پھرنے کا اندیشہ ہے فساد ہوگا لیکن چیزیں چکی تو نہیں رہتی تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کرنے ہی رکھتی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ عمران خواہ اس دور کے ٹپو سلطان ہے یہ ضروری نہیں ہے ان کا انجام ٹپو سلطان جیسا ہو ہر آدمی کا انجام الگ ہوتا ہے تو پارٹی میں کئی ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں بڑے جذباتی بیانات دیں اور بڑا شور مچائیں آپ وہ دیکھ لیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ سرکاری اخبار نویس یا نیم سرکاری اخبار نویس ان کی حمایت میں بات کریں گے واقعہ یہ ہے الٹے لٹک جائیں سب لوگ جو مرضی کر لیں واقعہ یہ ہے کہ استثنائی سیٹوں کے شوا جیسے 148 ہے میں ارز کرتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا حکومت کسی کی بھی ہو سیاست عمران خان کی ہے ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار دے دیا جائے اور ان سے یہ زمانت لے لی جائے کہ وہ ذاتی طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی سے انتقام نہیں دیں گے باقی یہ جو منفی حربیں ہیں ان کی ایک حد ہوتی ہے بھوک کا علاج کھانا ہے اور پیاس کا علاج پانی ہے جمہوریت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے عمامی تائید و حمایت جیسے حاصل ہے اسے اقتدار دے دیا جائے اور کوئی طریقے نہیں ہے جتنی مرضی سادشیں کر لیں جو مرضی چکر چلال ہیں اخبالات میں بڑی بڑی کریکٹر اساسینیشن کی خبریں چھاپ لیں کالم لکھوا لیں پروگرام کر لیں اور پروگرام کرنے والوں میں بھی ایسے ہیں جو بظاہر یہ تأثیر دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے غیر جانبدار ہیں لیکن سابوٹاج کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے سکل فلی لوگ بڑے کائیاں ہوتے ہیں ہر شعبے میں کائیاں لوگ ہوتے ہیں بلکل سٹیٹ لوگ تو کم ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہی لیجئے بشکیق کے معاملے کو کرغزستان کے کو عساق دار صاحب کہتے ہیں حالات ناربل ہیں اور انہوں نے کہا یہاں نہ آئیں یہاں جو آپ پوائنٹ سکورنگ کرے گی اپوزیشن جو طالب علمائے ہیں وہ اس کے بلکل برقس کہتے ہیں اور حقائق کیا ہیں میں نام فلال نہیں لے رہا لیکن مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا خیالہ دو چار دن میں نام آ جائیں گے سوشل میڈیا کے کسی محتبر اکاؤنٹ پہ آ جائیں گے سوشل میڈیا میں سارے اکاؤنٹوں محتبر نہیں ہوتے لیکن ہم جانتے ہیں کون سے لوگ ذمہ دار ہیں نام آ جائیں گے اس میں نون لین کے لیڈر ملوث ہیں وہ جو یونیورسٹی جس میں فسادات کا آغاز ہوا عمران خان کے دور میں اسے منسوق کر دیا گیا تھا یعنی اس کی جو پاکستان نے سرکاری طور پر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جیسے ہی یہ اپنی حکومت بدلی پھر اسے تسلیم کر لی گئے اس اصلاح میں اس نے کیا کیا تھا اور پاکستانی ملوث اس میں نون لین کے لیڈر ملوث ہیں ان کے نام آ جائیں گے سامنے اور یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہاں حالات نارمل ہیں بالکل نارمل نہیں ہیں اور بہت سے تعلیمی ادارے وہاں پاکستانیوں کے ہیں کیونکہ وہ ایک چراغہ ہے پاکستان کی طرح اور جس طرح کوئی فائدہ اٹھا سکتا وہاں جا کے اٹھا سکتا ہے انتہا یہ ہے کہ سابق پاکستانی صفیر نے کہا کہ مجھے خود وزیر آدم نے رشوت کی پیسکش کی وہ وہاں تو اجازت ہی نہیں دینی چاہیئے تھی چین میں جا کے بچے پڑھیں اور بہت سے جگہیں پہ ہو سکتی ہیں اس کی کوئی پلاننگ ہونی چاہیئے مگر انہیں پلاننگ سے کیا غرض ہے یہ گندم کا نہیں آپ دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں یعنی پہلے گندم خریدی گندم خریدی جو کھانے کے قابل نہیں ہے پھر یہ کہا کہ ہم خریدیں گے اور اکتوبر میں اعلان کرتا رہے خریدیں گے اور بعد میں موکر گئے بعد میں وزیر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ راستہ ہی بند کر دی اس میں کرپشن ہوتی تھی آپ کے چچا کرپشن کرتے تھے آپ کے والد صاحب کرپشن کرتے تھے حکومتیں کرپشن کرتی تھی بروقت آپ بتاتے لاعامل تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مارکن فورسز پر چھوڑا جا سکتا ہے لیکن این آخری وقت پہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ چار پانچ بلین ٹن گندم منگوا کے یا تین بلین ٹن گندم منگوا کے کسان کو سبٹاج کر دے اور رونے کے لیے چھوڑ دیں اس کو اور اب چوکیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جی وہ چک کیا جائے گا اور پرمند جاری گیا پرمند کا کیا مطلب ہے بھائی گندم ہے جس نے خریدنی ہے سب سے زیادہ فکر مند تو خریدار ہوتا ہے اور انہوں نے وہاں ایک نظام بھی بزا کیا ہے اور سیبل سروس پختون خوا کی پنجاب سے بہتر ہے تینوں سیبل سے بہتر ہے انہوں نے ایک نظام بزا کیا انہوں نے کہا ہم گنڈی گندم خرید خراب گندم نہیں خریدیں گے جو باہر سے منگوا ہے گیا وہ نہیں خریدیں گے یہ چوکیاں بنانے اور پرمند دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے رہ نہیں سکتے یہ یہ نہیں وہ شہباز شریف کا فارمولہ ہے نواز شریف کا بھی کہ گریفت اپنی ہونی چاہی ہے اصل میں کیا ہے کہ اس سے اپنے لوگ کو جتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے پارٹین تھوڑی ہیں یہ یہ تو مافیا جی ہیں نواز شریف صاحب رو رہے ہیں ان کے رونے کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے کہ روئے تو وہ کلت ہے پرسوں لیکن ان رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے اب تک اور ساکب نسار صاحب نے انہیں چیلنج کر دیا جسٹس ساکب نسار صاحب کی جیسٹس نے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف کور ان کے ساب جازی کو جیل میں رکھا ہے جو ان کے پاس آئی ڈیو ایدر لیک کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی نیچی گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ایسا صفیت جھوٹ ایسا صفیت جھوٹ کہ عمران خان نے مجھ سے سڑک بنانے کے لیے کہا تھا میں ان کے پاس گیا تھا بھئی آپ نہیں گئے تھے آپ کو بھیجا گیا تھا آپ سے کہا گیا تھا اگر امن قائم کرنا ہے تو وہ جو چار ہلکے کھولنے کا مطالبہ کرنا ہے اسے بات کریں اور جتنا ہمیں مران خان کو جانتے ہیں وہ آپ جیسے آدمی سے کبھی کہہ ہی نہیں سکتا سڑک ہونا ہے اور خود وہ آپ کے عرفان صدیقی نے جو آپ کے گھرے لو ایک کارکن کی طرح ہے اس نے کہا تھا کہ اس نے نہیں کہا اب یہ حساب نے خود بنانے کا حکم دیا اور نہ بناتے آپ سڑک اور آپ نے حسان کیا کیا کوئی آپ نے ذاتی جیب سے پیسے خرچ کیے تھے آپ نے اتفاق جو آپ کا جاتے ہمراہ ہے اس کے لیے اربعہ روپے خرچ کر ڈالے اور یہ جو تین چار کلی میٹر کی سڑک ہے اس کا آپ حسان جتلا رہے ہیں جو کام سرکاری خزانے سے کیا نواز شریف صاحب اس کا حسان جتلا تھے روتے کیوں ہیں نواز شریف صاحب روتے اس لیے ہیں کہ کھیل ختم ہو چکا نواز شریف کی اب کوئی پالٹیکس نہیں ہے فیزیکلی وہ انفٹ ہیں نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہیں ووٹ انہیں ملے نہیں ہیں مستقبل وہ ایک ایسی پروڈکٹ ہیں جو بیچی ہی نہیں جا سکتی کوئی اس کا خریدار ہی نہیں ہے یہ تو ایک ایجال سازی ہے نا اور پارٹی فائی میں تبدیلیاں کر کے اگر اس ملک میں کوئی عدالت نظام ہوتا تو اب تک یہ حکومت اڑی چکی ہوتی تو رونے دونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ری لانچ کرنے کی انہیں جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام رہے گی دیکھئے آپ دوسروں کو چھوڑیے حسین اکانی اور نجم سیٹھی جیسے لوگ جو ان کے بارے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کبھی عمران خان کے لئے ان کا ذرا سا سافٹ کارنر بھی ہوگا عمران خان صاحب میں بھی بیسے یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں کو دور کرنے کی بڑی صلائیت رکھتے ہیں بارال وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ سیٹھی سے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی خدا کا خوف کرو یار ویسے یہ کہنا تو نہیں چاہیے تو ان سے خدا کا خوف کی بیسی کہتے ہیں کسی اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کریکٹر سے سے نشین کیوں کرتے ہو اختلاف کرو کریکٹر سے سے نہیں کبھی ان کے مناسب رہے ہیں لیکن خیر وہ ایسے آدمی کجریوال نے کہا کبھی عمران میں کو گرفتار کر لیا بلہ نشان شین لیا پارٹی پر پابندی لیا ایک درگی پابندی تھی اس کے باوجود وہ جیت گیا تو میرا کیا بگاڑ لگے ساری دنیا سے متفق ہے بھارت نہیں کبھی کہے گا یورپی یونین نہیں کہے گی امریکہ نہیں کہے گا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کا کھیل ہے یہ یورپی یونین کا کھیل ہے یہ بھارت کا کھیل ہے انہیں سوٹ کرتے ہیں یہ لوگ عمران خان تو چاہتے ہیں غیر جنتدار خارجہ پالیسی آزادی کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور بہت مشکل حالات میں مار رہے تھے پھر یہ جو میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ کوئی اقتدار دیے بغیر چارہ نہیں ہے تو بلکل سامنے کی وجہات ہیں آزاد کشمیر میں بغاوت تھا ہے بغاوت ہو رہے ہو کیا ہوتی ہے بغاوت یہ تو نہیں ہے کہ آگ لگائی جائے اختان قصدہ ایسا تو کام کرنے نہیں چاہیے یا سبل نافرمانی کی جائے یا توڑ پھوڑ کی جائے یہ تو اس سے تو ہمیشہ من کا نقصان ہوتا ہے اور جو لوگ یہ راستے اختیار کرتے ہیں وہ خود بھی تباہی سے دو چار ہوتے ہیں لیکن گاڑییں روکی جا رہی ہیں کہ آدھ واقعہ نہیں ہے گاڑییں روکی جا رہی ہیں کہ آپ چھوٹے کے دن کیوں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ اپنے فیملی کو کیوں سارو تفریح کرا رہے ہیں اور آپ کتہ لے کے کیوں جا رہے ہیں گلگت بلدستان میں آج ایک بڑا جلوس نکلا ہے جس میں وہ سب نعرے لگائے گئے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل آپ استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں آپ نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو یہی پختون خواہ میں صورتحال ہے چاہے وہاں جتنے مرضی مخبر بنا لیں میں آپ کو بسوق سے کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کون مخبر اور آپ کو حیرت ہوگی جب ان کے نام سامنے ہیں جو مرضی کر لیں لیکن لوگ ان سے تنگ آ چکے اور بلوچستانوں بھی لوگ تنگ آ چکے بلکل ایک جیلی حکومت ہے کراچی میں بھی ساری نمائندگی جیلی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا گلگت بلدستان میں پختون خواہ میں ہر جگہ ججوں کا معاملہ ہے رانہ صاحب کہتے ہیں عدالت کے باہر تاکیے کیوں وہ جو معاملہ عدالت میں ہے قانون نام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی صرف آپ اسٹیبلشمنٹ اور ادلیہ کو وہ نہیں کسوروار نہیں ٹھہرا سکتے اسٹیبلشمنٹ کو اور ادلیہ کو سیاسدان بھی ذمہ دار ہے بھائی جس فورم کا مسئلہ اس پہ تحق کیا جاتا ہے یہ ہے اصول برہادی اصول یہ ہے اصل میں تو یہ ہے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے دن چیف جیسٹس ججوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے جاتی تو وہی تھی دباؤ تو ڈالا جا رہا تھا اور اب بھی دباؤ کے نئے منصوبے بن رہے ہیں نونلی کے لوگ کہہ رہے ہیں جیسٹس بابر ستار کے خلاف نئے تحقیقات کرے ہیں وہ عدالت میں موجود بابر ستار اتنا خطرناک نہیں ہے اتنا عدالت سے نکلنے کے بعد ہوگا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ہنگامہ کرے گا ان کو بیزاج یہ نہیں ہے کوئی تحریک چلائے گا اس لیے کہ خلق خدا کے نزدیک وہ اپنیا ہیرو ہوگا اور جب کوئی ہیرو بناتا ہے تو اس کا معاشرے میں کردار بھی ہوتا ہے یہ جو منفی انداز فکر ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا مشاہد حسین نے کہا کہ بھائی کوئی اکل سے کام لو یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں مراجعہ یہ ہے اکل سے کام لو ووٹ کو عزت دو جس کا منڈٹ ہے اسے دو اقتدار اور عمران خان سمیت سارے سے ایسے کہتی رہا کرو مگر یہ ذہنی مریض ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اتنا منفی اندازہ فکر ہے اور اتنی ان کی ذہنی حالت خراب ہے کہ ساری دنیا میں تمام دنیا میں اصول یہ ہے جہاں شمسی طوانائی استعمال ہوتی ہے کہ کمجز بھاو بجلی بیشتی ہے اسی بھاو خریدتی ہے دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جائے ایسا نہ ہوتا اور انڈیا میں تو یہ ہے کہ فارٹی پرسنٹ سبسیٹی دی جاتی ہے مگر یہاں کیا ہے کہ آپ کو دیں گے پچاس بابن روپے اور خریدیں گے نو روپے ملہ جتنا خون چوسا جا سکتا ہے اور جتنی عذیت دی جا سکتی ہے اتنی دی جائے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے جائے ایک مافیا کے ذریع حکومت کی جائے کون ذمہ دار ہے اکتالیس ہزار یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے ضرورت پچیس ہزار یونٹ کی ہے اور کپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے یعنی جتنی ہے پیمنٹ اکتالیس ہزار کی کرنی ہوگی پیمنٹ اکتالیس ہزار کی کرنی ہوگی اور استعمال پچیس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی وہ بھی جب شدید گرمی ہو یہ شاید شدید سردی میں بھی کچھ دن ایسے ہو تو یہ اس کے بیندیر ذمہ دار ہیں اس کے ذرداری اس کے ذمہ دار ہیں نواز شریف اس کے ذمہ دار ہیں شباز شریف اس کے ذمہ دار ہیں ان کے کرونیز اس کے ذمہ دار ہیں یہ ہے اگر اس ملک میں کوئی انصاف عدل نام کے کوئی چیز ہوتی تو ان دنوں سے کوئی باد برس ہوتی یہ اس کے سزا بگت ہے مگر یہ تو ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک اکنامک کمیٹی بنا دیئے کیا اکنامک کمیٹی بنائیں گے بھائی اکنامک کیا کس لیے ہم جانتے نہیں اس ملک کے مسائل کے کون نہیں جانتا ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے اس کو سیول سروس کو ٹھیک کرنا ہے پٹوار کو ٹھیک کرنا ہے پولیس جو درندوں کا ایک گروہ بن گئی ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی خیر ہوتے ہیں ہمیشہ پولیس میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اپ ڈی آر کو ٹھیک کرنا ہے اور اب آوال امن ہونا چاہیے ورنہ سترہ آزار پاکستانی جو ہیں سترہ آزار نہیں ہیں ویسے بہت زیادہ ہیں بہت پہلے عمران خان نے کہا تھا بیس آزار ہیں یہ تو ابھی تو دیکھیں نا ابتدائی تحقیقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے ہر چیز کا سراغ تو نہیں لگایا جا سکتا اور یہ گیارہ بلین ڈالر نہیں ہیں یہ سو بلین ڈالر سے زیادہ ہے ہر مالدار آدمی جو ہے وہ اپنا پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے جب زداری صاحب بھیج رہے ہیں میں حیران تھا اس بات پر سوچتا رہا کہ اگر ایک آدمی جس نے اتنے بڑے جرائم کیے ہوں یعنی وہ خود انہوں نے ٹیلیوین پہ تسلیم کیا کہ میں نے جیلی کھاتے کھولے ہیں اور یہ پان والے اور اور ان کے بیچنے والے اپنا معمولی لوگوں کے نام پہ کھولے ہیں لیکن میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا شہباز شریف صاحب کمالوں میں کہا رہا بلین عرب رپے کی تو کرپشن ایسی ہے جو بلکل واضح ہے اسی دن انہوں نے وزیراعظم بنا دیا گیا کوئی دوسرا ملک ہوتا زرداری صاحب کے جس دن نومینیشن پیپر جاری ہوئے تھے لوگ عدالت میں چلے جاتے اور اسی دن رک جاتا کہ یہ تو تحفظ لینے کے لئے کر رہے ہیں جانگیر ترین صاحب نے میری رائے میں اگر وہ مجھے معاف کر سکیں پرلے درجے کی ہماکت کا ارتقاب کیا ہے اتنی توانایہ اب ان میں نہیں ہے نہ ان پہ اتوار کریں گے نہ شریف صاحب نہ وہ اتنی مشکت کر سکتے ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن یہ تو کوئی سیدھے راہ سے پر چلنے والے لوگ تو نہیں ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بے دل ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے پہلے بھی انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور انہوں نے جانتے ہیں جو سلوک انہوں نے جاوید آجمی کے ساتھ کیا ہے اس سے تھوڑا سا بہتر سلوک آپ کے ساتھ کر دیں گے لیکن یہ کہ یہ بالکل نہیں چل سکتے ان کے ساتھ میرا خیال ہے اتنا دفسرہ کافی نہیں ہے ویسے تو اور بھی اشیوز ہیں ان پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن کافی ہے باکہ پھر انشاءاللہ کل آپ کا بہت بہت شکریہ بہت منوازش مہربان ہے میکنگ